السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد دوستو مجرگو حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص چالیس دن مسلسل تقبیر اولا کے ساتھ نماز کے احتمام کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اسے دو پروانی عطا فرمائیں گے ایک نفاق سے بری ہونے کا دوسرا جہنم سے چھکا لے گا عام طور سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ تقبیر اولا کا مطلب یہ ہے کہ امام کے ساتھ امام جو پہلی تقبیر کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ تقبیر کہہ کر نماز میں داخل ہو جانا نماز شروع کرنا دوستو بجرگو یہ تقبیر اولا ضرور ہے مگر یہ تقبیر اولا کا تقبیر اولا کا عالی درجہ ہے تقبیر اولا کا تین درجہ ہے یعنی تقبیر اولا کی تین حالتیں ایک تو یہ جو پہلے بیان کے گا امام کو ساتھ ساتھ تقبیر میں شریک ہو جانا دوسرا یہ ہے جب تک امام سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوں اس کے سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے پہلے ہم سورہ فاتحہ کے مکمل ہونے سے پہلے پہلے ہم شرک ہو جائے جماعت میں تو یہ تکبیر اولہ ہے یہ تکبیر اولہ کا دوسرا درجہ ہے تکبیر اولہ کا تیسرا درجہ یہ ہے جب امام سورہ فاتحہ کے بعد قرط بھی شروع کر دے اور قرط مکمل ہونے سے پہلے پہلے رکو کی تقبیر سے پہلے پہلے ہم اگر شامل ہو جائے جماعت میں شرک ہو جائے امام کے ساتھ شرک ہو جائے تو یہ بھی تقبیر اولا ہے یہ تقبیر اولا کا ادنا درجہ ہے تقبیر اولا کے تیسر درجہ ہے